جی سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے مستر پلانٹ اور فروگ کو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو آرگنزم ہیں یہ ملٹی سیلور آرگنزم میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ملٹی سیلور آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ سیلز بٹھے ہو کے ٹیشیز بناتے ہیں اور پھر آرگن سے آرگن سسٹم بنتا ہے پھر ہمارے پاس آرگنزم بڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کے آرگنزم جو ہے وہ کمپلیٹی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تمام ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں آرگنز اور آرگن سسٹم تو یہ ملٹی سیلور ہے بہت سارے سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے اینیملز اور پلانٹ کی اگزیمپل لی تھی تو اب ہم اس میں سے ایک جو اگزیمپل ہے مستر پلانٹ اور فروگ یہ ایک ہمارے پاس پلانٹ کی اگزیمپل ہے ایک ہمارے پاس اینیمل کی اگزیمپل ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام جو ہے آپ کو نظر آرہی ہے یلو فلارٹس والی یہ ہمارے پاس مستر پلانٹ ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے آپ کو نظر آرہی ہے ملٹی سیلور جو ہے آرگنزم میں ٹھیک ہے ایک پلانٹ ہے اور پلانٹ میں ہمارے پاس جو پلانٹ کا جنرل سٹرکچر ہوتا ہے وہ سارے چیزیں ہمیں نظر آرہی ہیں مینوس کی لیف سٹینڈ واریٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کا سائنٹیفک نیم لکھ لیتے ہیں کہ اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہے مستر پلانٹ کو جو ہے وہ سائنٹیفک نیم میں کہا جاتا ہے براسکا کم تیسٹرس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہمارے پاس اس کا سائنٹیفک نیم آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو عام ہم لینگویج میں کہتے ہیں سرسوں کا پھول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سرسوں کا پلانٹ ہوتا ہے یہ سردیوں میں سردیوں کے سٹارٹ میں اس کو سوکیا جاتا ہے اس کو ہم بھوتے ہیں سون ان ونٹر اور جب ہمارے پاس ونٹر انڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے بیج سیڈ پرڈیوس کرتا ہے جنرل یہ پایا جاتا ہے زیادہ ونٹر میں سیڈ پرڈیوس ہو جائیں انڈ ونٹر پر کیا ہوں گے سیڈ پرڈیوس ہو جائیں گے ملنٹ سے ہو جائیں گے پر افترして قیمت quite ، لیکن فرادات ... قیمت با کرنے لوتے ، سیڈز ایکس ڈطرک گے شم மخلص اس ڈبل کا خدک ہیں میرے زیادہ آپ کے خطا دکھТے ہیں ، مойдے آپ ، نے کھانوں میں قابلے کرے کرتے ہیں ، ماچ وکاتیج زیادہ میں بانا گا ہے جس میں خطا قیمت بانا ، پڑاری ب coûter Bunu قیمت بتایا باب با موری اس کے پارٹواکٹو ڈو پارٹ تو ہمارے پاس سب سے پہلےے Bry tens板 مرم نمو زمین سے اس کے بعد ہمارے پاس سٹیم آ جاتی ہے جو کہ پانی اور فوڈ کی سپلائی کرتی ہے آپ کو سٹیم نظراری اس کو ہم لیبل بھی کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس برانچیز ہوتی ہیں جنرلی جو پلانٹس میں ہوتی ہیں برانچیز نکل رہی ہوتی ہیں اس ساتھ میں اس کے لیوز ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس آ جائیں گے ویجیٹیوٹیو پارٹ میں اور ہمارے پاس جو ریپرڈکٹیو پارٹ ہے اس میں ہمارے پاس فروٹ اور سیڈ آ جائیں گے محضوب پاس پہلے فلار آئے گا جب فلار جو ہے میں ٹھرuderوں فالی م paws ام میں ہے ہمارے پاس용 اگنے پاس میری سے ب liquidity جائوں میں یہ خیال آپ پاس دیائیگرام ہیں ہم نے دیکھیرا کہ عمر ایس چیل اور نہا پاسچ میں ہمارے پاس دائیا گیا اس کے لی valor پارٹ آ جائے گا یہ ریپرڈکٹیو پاس آ جائے گا shown اور روٹس رہیں گے اس کی بیس میں ہوتی ہیں اگر اس کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس یہاں پر روٹس موجود ہوں گے جو کہ وارٹر کو اور نیوٹرینٹس کو ابزورب کرتے ہیں یہ آپ کو لیوز نظر آ رہے ہیں پتے اس کے ٹھیک ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ برانچیز نکلی ہوئی ہیں اس کے پاس برانچیز ہیں تو یہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے ملٹی سیلولر جو ہے ارگنیزم کی اور یہ پلانٹ ہے اس کو ہمسٹر پلانٹ کہتے ہیں عام زمان میں ہم اس کو سرسوں کا پودا بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرا جو ارگنیزم ہے وہ ہمارے پاس اینیویل ہے جس میں ہم فروگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو فروگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائیگرام نظر آ رہیا ہم نے ایک سے جنرلی فروگ کو دیکھا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فروگ کا جو ہے سائنٹیفک نیم کیا ہے جس طرح ہم نے براسکا کمپیسٹرز جو ہے وہ مسٹر پلانٹ کا سائنٹیفک نیم لیا تھا اسی طرح ہمارے پاس جو ہمارے پاس فروگ اس کا بھی ایک سائنٹیفک نیم ہے اس کو رانہ ٹک رنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا سائنٹیفک نیم آگیا ٹھیک ہے اور اس کی بھی داری بات ہم نے جو کریکٹرسکس دیکھی ہیں کہ ہمارے پاس جو организم ہیں یہ جو ہے کس طرح organisms ہوتے ہیں سیل جو ہے ہمارے پاس سیل سے ہمارے پاس کیا بنتے ہیں یہ جی چشو بنتے ہیں ہم niveau of organization میں بھی discuss کر چکے ہیں پر پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا ہے پھر ٹیشو سے ہمارے پاس organs بنتے ہیں اور organs جو ہیں lorsque ہمارے پاس organ system بناتے ہیں ٹھیک ہے organ system بناتے ہیں سسٹم میں ہمارے پاس circulatory system آجاتا ہے اور پھر جب اورگن سسٹم سارے اورگنائز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اورگنیزم بنتا ہے اورگنیزم بنتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اینیمل پروڈیوسر کا ملٹی سیللر اورگنیزم بنیں گا اس کے بعد تو ہمارے پاس ایکزیمپل جو ہم سٹریڈی کریں فراغ ہے تو اس کے اندر سارے ٹیشوز بھی موجود ہیں جنہوں نے اورگنائز ہو کے اس کو پورے کو سسٹم کو بنایا ہے اس کے اندر تمام سسٹم بھی موجود ہے ریپرڈکٹیو سسٹم موجود ہے اس کے اندر ریسپیریٹری سسٹم بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ ٹیشوز ہیں جو اس کی سکین میں بائی جو آتے ہیں پی تھیلیل ٹیشوز بھی ہوتے ہیں چونکہ ہم نیکسٹ چپٹرز میں نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو یہ فراغ جو ہمارے پاس ملٹی سیللر اورگنیزم کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ملٹی سیللر جو ایک سے زیادہ سیل سے ملکر بنے ہیں ٹھیک ہے ملٹی سیللر اورگنیزم ہے اور یہ ہم نے ایز اینیمل کی اگزیمپل لی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیفرنٹ ہمارے پاس سسٹم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ بیسے جنرلی اگر ہم اس کی کرکٹرسکس دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے آم وارٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے کہ سیلنٹ ایمپی بین کا مطلب ہے کہ وارٹر میں بھی رہتا ہے اور لینڈ میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہ کمہاں پریزنٹ ہوتا ہے وارٹر اور لینڈ دو ہیں میں جو پایا جاتا ہے ٹھیک ہے وارٹر ینڈ لینڈ ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے جو آج دیکھا ہے مٹسر پلانٹ کو جو کہ پلانٹ کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور مٹسرللر اورگنیزم میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے میں جنرل کیکٹرسکس دیکھیں ہیں موسیقی